اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن من آج 20 اپریل 1984 کی یہ تقریب جس نادرہ روزگار ہستی کی یاد میں منعقت کی گئی ہے اس کا نام ہمارے محسنین ملت کی فیرست میں سر عنوان آتا ہے اس لیے کہ اس نے عرباب دانش اور بینش کو فکری اور تخیلاتی افق پر ایک جہان نو سے روشناس کرایا اسلامیہ نے ہندو پاک کو اس علوہیاتی حقیقت سے متعارک کرایا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے جس کا احیاء اور قیام اپنی آزاد مملکت کی میں ممکن ہے اور پھر اس آزاد مملکت کے اساسی خط و خال متعین کر کے اس کے حصول کی راہیں متعین کی آج اگر ہمارا شمار دنیا کی آزاد قوموں میں ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر اسی کی نگاہ دور رس اور حقیقت شناس کا تصدق ہے اور اگر اس خطہ زمین میں کبھی صحیح اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اسی قرآنی مفکر کے تصورات کی رہینے منت ہوگی خدا رحمت کو نہ دیں آشکان پاک کی نطرہ علامہ اقبال کا تعارف بل امون ایک شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے اسے بڑے سے بڑا خطاب جو دیا گیا وہ شاعر مشرق تھا یا ذرا بلند علمی طبقے میں ایک مفکر یا فلسفر کی حیثیت سے ٹھیک ہے شاعر بھی تھے فلسفر بھی لیکن وہ اسے جانتے تھے کہ شاعر ہوں یا فلسفر وہ اپنے افکار کی دنیا میں غرق رہتے ہیں انسان کی عملی زندگی سے اور اس زندگی کے مسائل سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا خطاب کے متعلق تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ افکار میں سرمست نہ خابیدہ نہ بیدار اور مفکر فلسفر کو یہ تنبیح کی کہ اگر نہ سیل ہوں تب پر زمین کے ہنگامے بری ہے مستیہ اندیشہ ہائے افلاسی اس کی توجہ زمین کے ہنگاموں پر تھی اور کیوں کہ ہماری کہوں صدیوں سے جذباتی واقع ہوئی ہے زمین کے ہنگاموں سے اس کو شروع پار نہیں رہا ہمیں بھی وہی اقبال پسند ہے کہ جسے زمین کے ہنگاموں سے واسطہ نہ ہو شائر ہو فلسفر ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو اقبال کی فکر کا سرچشمہ خدا کی کتاب تھی اور خدا کی کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آتنا فید دنیا حسنا تن پہلے کہتا ہے وفیل آخرت حسنا تن اس کے بعد کہتا ہے وہ مومن کے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں سب سے پہلے زمانت دیتا ہے اور اسی کے تسلسل میں پھر جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے اس کی خوشگواریاں اور سادابیاں بھی گناتا ہے یہ اصل میں یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی محض سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو دو حصوں میں پانٹ رکھا ہے ورنہ زندگی تو ایک مسلسل جوے روان ہے ایک بہنے والی ندی ہے یہاں سے وہاں تک مسلسل جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کسی ندی میں اگر سامنے کا پانی غلیز ہو گدلہ ہو تو ہو نہیں سکتا کہ ذرا آگے چل کر وہ پانی ساپ اور وہ اتر نظر آ جائے وہ تو جس قسم کا اس وقت سامنے کا پانی ہے وہی پانی آخرت تک جائے گا اس لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ من کانا فی حاضحی عاما فہوا فی الاخرت عاما یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خدف روز و جگر سوز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے وہ قوم کی امروز کی تقدیر کو سوارنے کی فکر کا ساتھ ہے اور اسی کے تسلسل میں جب قرآن کی روح سے تقدیر کی امروز جو ہے سمرے گی تو پھر اس کا مستقبل اس دنیا میں بھی اس کے بعد کی زندگی میں بھی سمرہ ہوا ہوگا امروز کی زندگی میں سب سے مقدم روٹی کا مسئلہ آتا ہے سمجھا یوں جاتا ہے کہ صاحب یہ مذن کو اس سے کیا تعلق یہ تو دنیا داری کا دھندہ ہے لیکن کوئی دھندہ بھی کسی طرح بھی نہ چل سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر پیٹ بھرا ہوا نہ ہو تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ مذہب کی سٹیج سے بھولتا ہے اور روٹی کی فکر سب سے پہلے بتاتا ہے جنت آدم کا ذکر قرآن کے پہلے اور آخ میں آتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ بتائی ہے انہیں جنتی زندگی یہ ہے کہ جہاں بھی کسی کو بھوک لہے جہاں سے جی چاہے پیٹ بھر کے کھانے کو اس کو مل جائے یہاں سے بھی ہو یہ کیفیت ہے جنت کی زندگی کی اور وہ اسلامی مملکت یا قرآنی نظام اسے کہتا ہے جہاں جنت کی کیفیت اسی زندگی میں ہمارے سامنے ہوں اسلامی نظام یا اسلامی زندگی کے اندر اسلامی مملکت کے اندر یہ جو کیفیت ہے کہ ہر بھوکے کو جہاں وہ ہے پیٹ بھر کر اس کی منشاہ کے مطابق وہ مل جائے گا اور وہ کسی کا رہین منت نہیں ہوگا کسی کا محتاج نہیں ہوگا کوئی اس پر احسان نہیں رکھے گا وہ حق لسائل والمحروم بطاور حق کے یہ چیز اس کو مجسر آئے گی اور اسلامی مملکت کی زندگی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی روٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے یہ اہمیت ہے قرآن کی روح سے روٹی کے مسئلے کی یہ تو ہوا جنت کی زندگی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب قابعہ کو تعمیر کیا خدا کا پہلا گھر جسے کہا گیا ہے اس گھر کی تکمیل کے بعد جو دعا مانگی ہے انہوں نے آپ اندازہ لگائیے کہ عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مہماران حرم خدا کے گھر کی تکمیل کی اس تکمیل کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو دعا ہوگی وہ کتنی مقدس کتنی برطر کتنی بلند کتنی عالی تعلیم وہ دعا ہوگی اور وہ دعا یہ تھی کہ وَرْزُقْ أَحْلَهُ مِنَ السَّمْرَاتِ اے مولا میں نے اپنے گھر کی اولاد میں سے یہاں بسا دیا ہے ان کو وادی غیر زی ذرہ ہے ایسا انتظام کیجئے کہ ان کو ہر طرح سے روٹی ملتی رہے یہاں یہ دعا کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر تشریح کی جا رہی ہے اس جنت کی زندگی کی یہ کہہ کر کہ یاد رکھئے اَنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوَا فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَأَنَّا كَلَّا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَا اس میں تمہیں معاف رکھئے گا یہ موسم کاثر ہوتا ہے مجھ پر کہا کہ ایدم تمہیں اس زندگی کے اندر نہ بھوک اور پیاس کے متعلق کچھ پریشانی ہوگی نہ لباس اور مکان کے متعلق کچھ تردد کرنا پڑے گا یہ سب کچھ مہیا کرنا ہمارے ذمہ ہے یعنی جو خدا کے نام پر جو مملکت قائم ہوگی اس کا ذمہ یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کو وہ پورا کرے اور یہ اس پہ کوئی احسان نہیں دھرنا وہ بطور حق کے اس کو مصول کر سکتی قرآن کریم میں آپ دیکھئے شروع سے آخر تک اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے قوموں کی زندگی میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک قوم تھی اس کو چاروں طرف سے رزق آتا تھا اتمینان بھی تھا اس کا اس کو یاتیہ رزقہ رغدا من کل مکان اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب انہوں نے اس سے کفران برتا جو کچھ ان کو ملا تھا کفر کے معنی ہوتا ہے چھپا کے رکھ لینا دوسروں سے ہر صاحب ایک قوت نے کوشش کی کہ جو کچھ اس کو ہاتھ میں آتا ہے لے اور دبا کے رکھ دیں جب اس نے یہ کیفیت کی یہ کیفیت ہوئی اس قوم کی فَعَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِ وَالْخَوْفِ تو اس قوم پر خوف اور بھوک کا عذاب تاریف ہو گیا بھوک اور خوف خدا کا عذاب ہے جو کسی قوم پر تاریف ہو گیا اس کے مقابلے میں امن اتمینان اور بھوک سے بینیازی یہ ہے جو اس قوم کی قیبیت جسے پر خدا کا انام ہو قریش کو جو انامات خداوندی کی یاد دلائی گئی تو قرآن کریم میں ہے کہ ان سے کہو اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اس نے تمہیں خدا نے تمہیں بھوک کی طرف سے بینیاز کیا ہے اور خوف کوئی نہیں ہے تم پہ یہ خدا کی وہ بردات ہیں جن کی بنابے تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی قوانین کی اطاعت کرو جس نے تمہیں ان نوازشوں سے نوازا مطلب یہ تھا کہنے کا قرآن نے ایک فکرے میں بات واضح کر دی چار لفظوں میں یہ ابدی حصول واضح کر دیا کہ من آردہ ان ذکری فَإِنَّا لَهُمْ مَعِشَةً ذَنْكَوْ جو بھی ہمارے قوانین سے اراز برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اب آپ خواہد فرمالی جئے کہ روٹی کے مسئلے کو قرآن نے کتنی اہمیت دی ہے اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن تھا اس لیے اس نے ابتدائی عمر میں ہی اس کو سمجھ لیا تھا کہ بنیادی سوال کسی قوم کے متعلق اس کی روٹی کے مسئلے کا حل ہے اور وہ روٹی کا مسئلہ قرآن کہتا ہے کہ صرف روٹی نہیں اہمیت اس نے دی ہے رزق کریم سے باعزت روٹی تو گویا باعزت روٹی کا ملنا پہلی بنیادی شرط ہے انسانیت کی اور پہلا بنیادی فریضہ ہے اس مملکت کا جو خدا کے نام پر قائم ہو رزق کریم مغفرتن و رزق کریم قرآن میں بار بار آیا ہے یہ سامان حفاظت عزت کی روٹی اصل شیعہ تو عزت کی روٹی ہے روٹی تو کسی نہ کسی طور سے ویسے مل ہی جاتی ہے لیکن اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اقبال ان دونوں حقیقتوں سے واقع تھا رزق روٹی ملے باعزت روٹی ملے حیرت ہوتی ہے کہ اس مفقر کو اس عظیم جسے کہے گے شاعر کو اس چیز کا احساس عمر کے کس حصے میں ہوا کعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ لاہور آئے یہاں وہ پروفیسر سے ابتدائی بات ہے فلسفہ کے وہ سٹوڈنٹ رہے پہلی کتاب جو انہوں نے انیس سو تین میں لکھی وہ تھا علم الاقتصاد اس کا نام ایکنومکس پر فلسفہ کے سٹوڈنٹ ہیں اور پہلی کتاب آپ نہیں لکھتے ہیں اقتصادیات پر اس وقت ان کی عمر یا تو کہیے کہ تیس باتیس برس کی تھی ورنہ ان کی پیداش کے متعلق کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے پتیس چھبیس سال کی تھی اس سال کی عمر میں پہلی کتاب جو وہ لکھتے ہیں تو وہ علم الاقتصاد ہے اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں بڑا اہم ہے وہ دیباچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے سیل رواں میں حصول مذہب بھی بے انتہا موثر ثابت ہوئے ہیں مگر یہ بات بھی رود مرہ کے مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہوتی ہے کہ روزی کمانے کا دھندہ ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ ہے اور چپکے سے اس کے ظاہری اور باطنی قواہ کو اپنے سانچے میں ڈھالتا جاتا ہے بڑی یہاں بات ہے ذرا خیال کرو کہ غریبی یا یوں کہو کہ دوریات زندگی کے کامل طور پر پورا نہ ہونے سے انسانی طرز عمل کہاں تک متصر ہوتا ہے غریبی قواہ انسانی پر بہت برا اثر ڈالتی ہے بلکہ بسا اوقات انسانی روح کے مگلہ آئینہ کو اس قدر زنگ علود کر دیتی ہے کہ اخلاقی اور تمدنی لحاظ سے اس کا وجود اور ادم برابر ہو جاتا ہے معلم اول یعنی حکیم ارستو سمجھتا تھا کہ غلامی تمدن انسانی کے قیام کے لیے ایک ضروری جز ہے کہ اور کیجئے یہ یا فلسفر کیا سمجھا کرتے تھے مگر مذہب اور زمانہ حال کی تعلیم نے انسان کی جبلی ازادی پر زور دیا اور رفتہ رفتہ محذب قومیں محسوس کرنے لگی کہ یہ واشیانہ تفاوت مدارج بجائے اس کے کہ قیام تمدن کے لیے ایک ضروری جز ہو اس کی تخریب کرتا ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو پر نہائیت مضموم اثر ڈالتا ہے اسی طرح اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آیا مفلسی بھی نظم عالم میں ایک ضروری جز ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گلی کوچوں میں چپ کے چپ کے کرہنے والوں کی دل خراج صدائیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور ایک دردمند دل کو ہلا دینے والے اخلاص کا دردنا نظارہ ہمیشہ کے لیے صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے ایک تیس سالہ نوجوان خلصوے کا طالب علم پہلی کتاب اپنی لکھتا ہے اور اس میں ان حقائق کو بیان کرتا ہے تو آپ غور فرمال لیجئے کہ ان کے دل دردمند میں اس کے بعد وہ یورپ گئے حصول تعلیم کے لیے تو وہاں انہوں نے نظام سرمایہ داری کیپیٹلسٹک سسٹم جسے کہتے ہیں اس کا متعلق گہری نظروں سے کیا ہمارے اس دور میں اس کے خلاف آواز تو اٹھی وہ تو میں بعد میں ذکر کروں گا وہ روس سے کمیونیزم کی ساری دنیا پر نظام سرمایہ داری چھایا ہوا ہے نظام سرمایہ داری کیا ہے ایک مزدور محنت کرتا ہے کاشت کار حل چلاتا ہے سال بھر محنت کے بعد اس میں سے کچھ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے اس کا محاصل اس کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے دنیا کا ہر قانون انصاف کا ہر تقاض یہی چاہے گا کہ جس نے یہ محنت کی ہے اس کا محاصل ملنا چاہیے لیکن نہیں ایک نظام اور ہے وہ نظام یہ ہے کوئی شخص کسی طرح سے کچھ دولت ایک اٹھی کر لیتا ہے دولت ایک اٹھی کر کے ایک ٹکڑا زمین خرید لیتا یا زمین جو تمام نو انسانی کے لیے ذریعہ معاش تھی زندگی کی زیست کا ذریعہ تھی اس کا وہ مالک بن جاتا ہے مالک کیا ہے وہ چار پیسے جو اس نے جمع کیے کسی طرح اکٹھے کیے چھینے جھپٹے کسوٹے اور اس سے کتا زمین خرید لیا اب اس زمین پہ وہ مدار کاشت کار سال بھر محنت کرتا ہے جو اس کے محاصل کا واحد مالک ہونا چاہیے یہ شخص جس نے چار پیسے دے کے وہ کتا زمین خریدا تھا اس کی محنت کے محاصل میں سے آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ لے جاتا ہے اس سے زیادہ روپیہ ہے تو فیکٹری لگا لیتا ہے آپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے دفتر میں کرزی بیٹھا ہوا ہے ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور ہزار مزدور وہاں کام کر رہا ہے جو کچھ اس کار خانے سے پیدا ہوتا ہے وہ ان مزدور وں وہ لے جاتا ہے اسے کہتے ہیں نظام سرمایہ داری یعنی سرمایہ کیپٹل جو ہے اس کا معافضہ ملتا ہے محنت کا معافضہ نہیں ملتا محنت کا معافضہ اتنا ہی جتنا یہ سرمایہ دار چاہے کہ اس کو دیا جائے یہ تھا نظام سرمایہ داری جس کا گہری نظر سے متعلق کیا اقبال نے یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران اور عمر بھر پھر وہ اس نظام سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرتا رہا کیونکہ اس کے خلاف سب سے پہلا جہاد قرآن کریم نے کیا تھا قرآن کریم نے آ کر یہ بتایا کہ انسانیت کے دوک و سلاسل جن میں یہ جکڑا چلا آرہا ہے وہ تین چیزیں انسانوں کی انسانوں پر حکومت خواہ اس کی کوئی شکل اہد قدیم کی شاہنشاہیت ہو ڈکٹیٹرشپ ہو عامریت ہو یا مغرب کی جمہوریت ہو انسانوں کی انسانوں پر حکومت قرآن نے کہا کہ یہ قطن حرام سروری زیبہ فقط ایک ذات بے حمدہ رکم رہا ہے ایک وہی باقی بطان آذری دوسری چیز نظام سرمایہ داری کسی طرح سے کچھ ربیہ اکٹھا کیا اور پھر محنت کشوں کی محنت کا جو محاصل ہے اس میں برابر کے نہیں زیادہ وارث بن گئے حصہ دار بن گئے سب بیٹھے ہوئے کچھ کام نہیں کر رہے حالانکہ قرآن نے کہا تھا کہ معافضہ محنت کا ہو سکتا ہے سرمایہ کا نہیں ہو سکتا قرآن نے اس کی جڑ داری یہ دونوں چیزیں جو ہیں شخصی حکومت اور سرمایہ داری یہ پنپتی ہے برحمنیت کے سر پر پریس ٹھوڑ کے سر پر مذہبی پیشوائیت کے سر پر حیران ہوں گے آپ یا دنیا بھی کہ ان کو اس سے کیا تعلق تعلق کی تو ہے کسی قسم کا مستبد حاکم ہو کتنا ہی وہ ظلم و حتم کرے اس کے متعلق ممبر پر کھڑے ہو کے اس کے حق میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اس کے خلاف زبان پر حرف شکایت لانا تو ایک دل میں بھی اس کے خلاف کسی قسم کی گریت پیدا کرنا خدا کو چیلنج دینا ہے اس کے مقابل کھڑے ہونا ہے دیکھنا کبھی ایسا نہ کرنا جہاں تک نظام سرمایہ داری کا امیر کرے اگر وہ کسی کو بھوکا رکھتا ہے تو مرضی مولا بر خدا کی مرضی ہے ایسا رہنا بلکل اس کے خلاف جلد و جہد کچھ نہ کرنا خدا کے خلاف یہ چیلنج ہو جائے گا کوئی بات نہیں یہ امیر اتنے چند روزہ دنیا ہیں دنیا کے خطے ہیں ان کو اتنے دو آگوز کی جنت تمہارے حصے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سبق ان کو پڑھایا جا رہا ہے یاد کیے عزیز آن من انسانوں کی مستبد حکومت سرمایہ داری نظام کی خونہ شامیہ یہ صرف برامنیت یا مذہبی پیشوائیت کی اس واض کے سرکی وقت پر اپسکتی ہے ورنہ اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں جو تمہارے رزق پر ہاتھ ڈال رہے ہیں کوئی بھی ان کو نہ چھوڑے سلاتے چلے جاتے تھبکیاں دیئے چلے جاتے اٹھنے نہ پائے یہ تھے وہ تین توق سلاسل جو قرآن نے کہے کہ نبی اکم انہیں اتارنے کے لئے تشریف لائے ہیں حضور کی باست کا مقصد ان اگلال سلاسل کو توڑنا ہے اور توڑ کے بتایا ایسا نظام دنیا میں قائم ہوا کہ جس میں کوئی انسان کسی انسان کا نہ معہوم تھا نہ معتائج تھا اور جرمیان میں پھر مذہبی پیشوائیت کی تو ضرورت ہی نہ رہی تھی یہ تھا وہ نظام جس اسلامی مملک جس کو نظام اسلامی نظام قرآنی آپ کہتے ہیں اس کا مطالعہ کیا ہے اس ناظرہ روزگار مفقر نے ہمارے پہلی چیز اس نے دی یعنی محنت کش اس کو مزدور کا نام لے دیجئے لیبر کہہ لیجئے اس کو مزدور کہہ دیجئے اس کو مزارعہ کہہ دیجئے اس کو اس کے مقابل میں وہ جو صرف روپے کے زور پہ اس کے محنت کے محاصل کو لے جاتا ہے 1922 23 میں علامہ اقبال نے وہ اپنی مشہور نظم دکھی خضر راہ بنیادی موضوع تو اس کا اور تھا عثمانیوں کی شکست لیکن اس میں 22 23 میں وہ لکھتے یہی ہے اس میں اندازن کا یہ ہے کہ خضر سے ملاقات ہوتی ہے اس سے یہ کچھ سوال کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں ایک سوال کے جواب میں خضر کہتا ہے کہ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات پوری کائنات کا یہ پیغام ہے مزدور کو جا کر یہ پیغام دو کہ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلہ گر شاخ آہو پر رہی صدی تلق تیری برات یہ ایک محاورہ ہے فارسی کا برات آشکاں بر شاخ آہو ناممکن بات جو ہو تو اس کے لئے یہ بولا جاتا ہے دست دولت آفری کو دولت پیدا کرنے والا جو ہے اس کے ہاتھ کو مغموزد یوں ملتی رہی اہل سروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو لگات اس کی محنت اس کی محنت کا محاصل ہے وہ دھیر لگا ہوا ہے یہ محتاجوں غریبوں فقینوں گزاگروں کی طرح سمڑ کر بے کسی کے عالم میں بیٹھا ہے کھڑا ہے کہ یوں کچھ یہ عطا کرنیں گے ان کا کرم حصہ مزدور دن پر محنت کر کے شام کو یوں کھڑا ہوتا ہے اس کے دروازے کی اوپر جیسے بھیک مانگ رہا ہے وہ کہتا جاؤ جاؤ آج نہیں کل نہیں مزدوری وہ کہتا میرے گھر میں تو آج آٹا نہیں ہے تو آٹا رکھتے کیوں نہیں تو شام کے لیے آجاتے ہیں روز مانگنے کے لیے یا نہیں حیل سروت جیسے دیتے ہوں غریبوں کو زکاة مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات اور اس کے بعد پیغام یہ ہے اٹھ کہ اب بزم جہاں میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے سن بائیس تئیس میں یہ شخص کہہ گیا ہے کیا کہیں گے اس کے متعلق کہ یہ آسمان آسمانی معافہ کل فطر باتوں معبہیات اور وہ مٹا فیزس جیسے کہتے ہیں اس کے مسائل حل کر رہا تھا بائیس تئیس میں کہہ رہا ہے مزدور کو کہ اٹھ کے اب بزم جہاں میں اور ہی انداز ہے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے اندر لیبر کس طرح سے کسی نہ کسی حد تک جاگ اٹھی ہے اٹھ کڑی ہوئی ہے بائیس میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکنا تھا کہ ایسا بھی ہو سکے اسی زمانے میں روس سے کمیونیزم کی آواز اٹھی کمیونیزم کے اندر جتنے اسقام تھے جتنی کمزوریاں تھی ان کو تو ایک ایک کب کے بعد میں اقبال نے خود گنایا اور کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوتا تھی لیکن یہ جو اس کا بنیادی اصول تھا کہ نظام سرمایہ داری کا ہم نے تختہ الڑ دینا ہے یہ وہ چیز تھی کہ اقبال کو یہ بات پسند آئی کہ اس سے دنیا کے نظام میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے قرآن کا نظام یہ ہے میں نے ارز کیا کہ سرمایہ کاری کا نظام ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے زمین خریدی جائے کاروبار کیا جائے کسی کو کرزہ دیا جائے میلز اور ٹیکٹنیاں لگا لی جائے اپنی ضرورت سے زیادہ فالتو نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ ہوتی ہے اپنی ضرورت سے زیادہ فاضلہ دولت اسی کو انسان انفیسٹ کرتا ہے قرآن کریم کا نظام یہ ہے یہ پوچھتے ہیں تجھ سے یہ رسول کہ ہم کتنا دوسرے محتاجوں معذوروں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دے دیں ان سے کہو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب کا سب رکھنا تم نے کہا کے لیے ہے تمہاری ضرورتوں کی ذمہ داری تو مملکت نے اپنے سر پہ لے رکھی ہوئی ہے تو وہ تو اسے کہتے ہیں العفق قرآن کی استقام دیکھئے اقبال کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی میں اور بھی بتاؤں گا کمیونیزم کی اسقام اور اس کی جو کمزوریاں ہیں اس پہ نگاہ ہے اقبال کی لیکن اتنی سی چیز جو ہے کہ وہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہے یہ اس کو خوش آئی ہے اس نے لکھا کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی یہ گرمی ہے گفتار انسان کی حوص نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار قرآن میں ہو گوتا زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عجاز جدت کردار جو حرف قبل الاصل میں وہ کوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودہ ہے کہاں دگا پہنچے شاید وہ حقیقت ہو انسان کی حوص نے یہ اندازہ لگائی ہے یہ تیز جو ہے میں نے ارز کیا کہ وہ کمیونزم کے خلاف اس کی کمزوریوں کے خلاف اسی زمانے میں ایک بالا جہاد کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اے کہ میں جو ہی نظام عالمیں جستائی اورہ اساس محکمیں کتنا بڑا انقلاب لانے کا تو دعویٰ کر رہا ہے کتنی عظیم امارت جس بنیاد کیوں پر قائم ہوگی اس بنیاد کو بھی تم نے تلاش کیا ہے تمہارے پاس وہ بنیاد نہیں ہے اور اس نے کہا تھا کہ وہ بنیاد تمہیں قرآن کے اندر میرے گی سا کمیونزم کا معاشی نظام جو قرآن کی بنیادوں کی اوپر ہو وہ ہوگا قرآن کا معاشی نظام جسے کہا جاتا ہے خیر اسی سلسنے میں روس کے سلسنے میں ہی اس زمانے میں نظر آتا ہے کہ ایک بال جو کچھ کہتے تھے ان کے حوالے سے یہ بات کہتے چلے جاتے تھے پیانے مشرق میں ان کی تین مربوط نظمیں ہیں بڑی دلکش بڑی دلچسپ بڑی حقیقت کو شاہ پہلی نظم کا عنوان ہے لینن خدا کے حضور لینن تو آپ کو معلوم ہے مارکس کا جانشی بلکہ یوں کہیے کہ کمیونزم کے نظام کا سب سے آلہ ستون خدا کا منکر وہی کا منکر رسالت کا منکر ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ تو وہ خدا کے حضور جا رہا ہے وہاں جا کے خدا سے کوئی شقایت کرتا ہے وہ اصل میں لینن کی شقایت نہیں ہے جتنے غریب یہاں ستائے ہوئے ہیں نظام سرمایہ داری کے وہ ان کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے جو لینن کی آواز میں وہ کہتا ہے کبھی کبھی تو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا اور دل میر بات آتی ہوگی کبھی کبھی کیوں آپ تو عام طور پر آتی ہوگی کہ یا اللہ یہ لوگ ان کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے یہ کیا انصاف ہے تیرا کہ ہم صرف صورتے شام تک مر جاتے ہیں محنت کرتے کرتے ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہمیں اور یہ ہے کہ ساری عمر میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتے اور ایش کرتے رہتے ہیں یہ کیا انصاف ہے تیری زندگی میں یہ آتے ہیں نا خیالات اقوال کا انداز بھی انوکہ ہے فطرت کی بڑی کرنگستی تھی اس شخص کے اوپر کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے نگہ دور رس بھی دی اور اس کو بیان کرنے کو اسلوب بھی اتنا نادر اور دلچسپ اور دلکش کیا جو کسی کو میسر نہیں لینن خدا کے حضور مجاہ اس کے کہے کہ ہمارا غریب یہ کچھ کہا رہا ہے لینن خدا کے حضور میں جاتا ہے اور اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا بے باق ہونا چاہتا تھا یہ اس شکوے میں اس گلے میں جو خدا کے حضور یہ پیش کرتا تو یہ لینن ہی کہہ سکتا تھا میں عرض کرتا ہوں کہ کمی ہوتی اقوال بھی میں درس میں کمی لاتا تو میں عرض کرتا یہ شخص کیا کچھ کہا گیا ہے قرآن پہ اس کی نظر تھی ہاں تو بات یہ تھی کہ ذرا جرت سے بات کہنے کی تھی تو وہ لینن جیسا ملہدر خدا کا منکری کہہ سکتا تھا نا کہا یہ کہ وہ کان سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے مابود لینن کہہ سکتا تھا وہ کان سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے مابود وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات یہ انسان یہ بندے جو یہاں بستے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ان میں سے کس کا خدا ہے مشرق کے خدا وند سفیدانِ مرفرنگی مغرب کے خدا وند درخشنڈا فلزات مغرب کے خدا تو دولت سرمایہ مشرق کے خدا یہ مغرب کی چٹی چمڑی والے یہ تو یہ ہو گیا مشرق و مغرب یہ تو بڑھ گئے ان کے تو یہ خدا ہو تو کس کا خدا ہے اقبال نے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے کہ خدا کی خدائی فی الواقعہ اس وقت اس قررہِ ارض پر کہیں بھی نہیں ہے خواہ وہ مسلمان کے نام سے مملکتیں قائم ہوں یا وہ خفار کے نام کی سیکلر مملکتیں قائم ہوں خدا کی خدائی کہیں نظر نہیں آتی مغرب سے تو بے گانا مشرق ہما افسانا وقت دست کے در عالم نقش دگر انگیزی ہے یہاں تو نہ مغرب میں نہ مشرق میں کہیں بھی خدا نظر نہیں آتا نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری تو اس لئے پوچھتا یہ ہے کہ مشرق کے خدا تو یہ مغرب کے سفید سنگت والے اور مغرب کے خدا یہ دولت اور سرمایہ تو کس کا خدا ہے کہا یہ علم لینن کہتا ہے یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیمِ مساوات اس کے انداز میں کچھ کچھ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو قادر و عادل ہے بڑے زور کا شیر ہے تو قادر و عادل ہے پہلے اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو باتیں کہیں کس نہیں ہیں عدل بنیادی تخاظہ ہے انسانیت کا لیکن اگر کسی عدالت سے حریب کو اس کے حق میں ڈگری بھی مل جائے اور آگے انتظامیاں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ڈگری دلا بھی سکے تو اس عدل کا فائدہ کیا ہے عدل وہی عدل ہے کہ وہ فیصلہ کرے انصاف کے مطابق قرآن کی روح سے قرآن کے مطابق اور اس فیصلہ کو بروے کار لانے کی اس میں قوت بھی ہو کہا تیرے مطلق تو یہی سنا ہے اور تیرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ تُو قادر و عدل ہے تُو قادر و عدل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے عقاق تُو کس قسم کا عدل اور کس قسم کا قادر ہے عزیز آنے مان زبان زیب نہیں دیتی جرت نہیں میں کر سکتا یہ زبان پہ لاؤں لیکن سوچئے کیا ہمارے ہاں کے ہر مفلس غریب مہتاق بیکس کے دل کی یہی دھڑکن نہیں ہے کہ یا اللہ تُو کیسا عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کی عقاق اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا صفینہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تیری یہ بات کہ سمجھئے سرمایہ پرستی کا نظام پنپ نہیں سکتا نہیں سکتا سن رہے ہیں کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا صفینہ دنیا ہے تیری منتظر یوم مقافات تیری خضار کر رہی ہے کب ڈوبے گا پیادہ بھی ہوا ہے قصہ آدم کسی ایک جوڑے کا قصہ نہیں ہے ممیہ بھی کا قصہ نہیں ہے وہ خود آدمی ہے آدم کی ہی ایک تاریخ ہے جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے آدم پہ جو کچھ آدم سے مراد ہی آدمی ہے وہاں آدمی پہ جو کچھ گزرتا ہے اس کی تمثیلی انداز میں قرآن نے بڑے ہی حسین انداز میں بات کی ہے اس نظم کے تعلق سے جتنا حصہ میں مراد کروں گا کہ جب خدا نے کہا انہی جائل الفیل ارد خلیفہ میں دنیا میں ایک صاحب ایک ترار ہستی پیدا کرنا چاہتا ہوں یادہ کیے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو خدا نے اپنا خلیفہ جانشین کہا بلکل غلط ہے کہیں یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ میں اب ایک صاحب اختیار ہستی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں قائلات کی کسی شہر کو بھی اختیار اور اختیار حاصل نہیں ہے انسان کو صرف حاصل ہے فرشتوں کی نگاہ نے جب اس ہیولہ پر لگاہ ڈالی تو اس میں اس کو خون کے چھیکے آگ کی چنگاریاں نظر آئیں تو کہا کہ بارے الہا ہا تجالو فیہا میں یفصدو فیہا وَيَسْفِكُدِّمَا تو ایسی مخلوق آدھا کرنا چاہتا احساب اختیار کہ جو فساد مچائے گی خون ریزیاں کرے گی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنِّي عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہیں اس کے بعد تو یارہِ گفتگوی نہیں تھا زبانی نہیں کھول سکتے تھے خاموش رہے خاموش تو رہے لیکن تاریخِ آدمیت یا انسانیت پر ان کی گہری نظر رہی وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا ہو تو وہی کچھ رہا ہے جو کچھ خدا نے کہا تھا ابھی وہ تو بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا لیکن جو ہم نے کہا تھا واقعات انسان کی تاریخ تو اس کی شہدت دے رہی ہے لیکن یہ ہے نا اقبال کا بھی انداز حالانکہ شاعر کو بڑا لاسنس حاصل ہوتا ہے جو جی میں آئے کہہ دے گستاخ نہیں ہوتا یہ نہیں بات ہے کہ وہ فرشتے یہ کہہ دے کہ کیوں جی اسی کہندے ساں کہ نہیں تو آنو پیناہ انہوں پہ جو یہ کچھ کرے گا کیتا کہ نہ انہیں ہو کچھ یہ انداز نہیں ہے ضبط کیے رہے فرشتے ملائے کا اتنا عرصہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں آکر یہ فساد انگیزیاں اور خون ریزیاں اتنی عام ہو گئی کہ ان کے صبر کا بیبانہ بھی شہد چھلک اٹھا لیکن وہ گستاخ نہیں ہوئے لینن کی طرح انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا تو وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں ہے یہ بات نہیں رہے گی لیکن کہا یہ کہ یا بارِ الہ جرتِ عرض موافوت ہم کہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام ابھی یہ اس ابھی میں بڑا نطفہ ہے اکبال کو یوں سمجھنا چاہیے یعنی ہمیں ہمیں یقین ہے کہ ہوگا تو صحیح یہ دیکھا نا یہ ابھی نے کیا بات پہرہ کرتی لیکن اس وقت تک تو مولا بات یہی ہے کہ عقل ہے بے زمام ابھی جو زیادہ چاراک ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے عشق ہے بے مقام ابھی تیرے قوانین کی عطایت کی روح سے جھگنا بے مقام ابھی نقش گرے ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی یہ نہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکے گا نقش ہے نا تمام ابھی کیوں ہمیں یہ ایسا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں وہ عزیزہ نے من جو آج کے میرے خطاب کا سرعنوان ہے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خلق خدا کی گھات میں رندو فقی ہو میر و پیر اللہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھ رہا ہے خلق خدا کی گھات میں کیا بات ہے اس مصرے کی کتنا انقلاب آفری انداز ہے یہ بات کہنے کا خلق خدا کی گھات میں رندو فقی ہو میر و پیر چھوڑا ہی نہیں کسی گوشے کو اس شخص نہیں چار لفظوں میں ساری کائنات کو محیط ہو گئی یہ بات خلق خدا کی گھات میں گھات میں رندو فقی ہو میر و پیر اور تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی وہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اس نظام میں کوئی فرق نہیں کسی قسم کی تبدیلی نہیں یہاں یہ قیفیت ہو رہی ہے کہ خلق خدا کی گھات میں رندو فقی ہو میر و پیر تیرے جہاں میں ہے ابھی ہے وہی گردش صبح سام ابھی اور آگے ہے کہ تیرے امیر مال مست تیرے فقیر مال مست اور بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خادہ بلند بام ابھی اور حالت یہ ہے اب دنیا میں کہ دانش و دین و علم و فن پھر وہ چار و گوش آگے کائنات دانش و دین بھی اس میں شامل ہے مذہب بھی اس میں شامل دانش و دین و علم و فن کیا ہے بندگی حوص تمام سب اپنی حوص کی اپنی خواہشات کے تسکین کے پیچھے پڑے ہوئے کون کون سے دانش دین علم و فن مندگی 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 مطل مہو مہو ستارہ سے پیام پیام بال جبریل ہو یہ سب ان کی وجہ سے ہوتا ہے آپ اپنے دور مدوقیت کو دیکھئے ذہن میں بھی نہیں آتا اسلام جیسا صدر اول کا انقلاب اور اس کے بعد شاہن شاہیت آمریت انسانوں کی حکومت وہ قائم رہی ہزار بر سے چلی آ رہی کس حاصرے سے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے دعائیں دیتے تھے ان کے حکم دعائیں دیتے تھے فتوے ہیں کہ بادشاہ سے ایک فقہ میں تو یہ ہے کہ قتل کے سوا کوئی جرم ایسا نہیں جس کا مواخذہ کیا جا سکے دوسرا فتوہ یہ نہیں کہ اس دنیا میں مواخذہ نہیں کیا جا سکے گا قیامت میں بھی باکشاہ وں رہتا اسی لئے اس نے کہا کہ کیوں خالق مخلوق میں حائل رہے پردے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے ہٹا دو اور آگے کہا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں حق راب سجود سنما راب تواف وہاں ایک سجدہ کر دیتے ہیں نمات پرنے کیلئے کہ لمیہ راضی ہوگئے اور جا کے پھر ان کے مہانوں کا چکر کرتے ہیں وہاں جا کے تواف کرتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائیں کہ ان کی یہ حالت ہے کیا نقشہ کھینجتا ہے یہ شخص شیروں میں کیا گیا ہماری آنکھیں دیکھ رہے ہیں کائناتی حقائق ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں حق راب سجود سنما راب اس سے تہلے بھی ایک شخص نے کہا وہ زیارت تیز ہے زنہار آزان قوم نہ باشی کہ فریبند دیکھنا خدا کے لئے اس گروہ میں سے تم نے نہ ہو جانا کہ جو فریب دیتے ہیں حق راب سجود اور نبی راب درود فریب دیتے ہیں خدا کو ایک سعیدے سے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو درود پڑ کے حق راب سلم میں ناخش و بیزار ہوں مرمر کی سلو سے کیا بات تھی اس کے زمانے میں تو شاید کوئی مسجد نہ ہو ایسی ہو جو سنگ مرمر سے بنی ہو میں ناخش و بیزار ہوں مرمر کی سلو سے میرے لئے مٹی کا حرام اور بنا دو یہ شریعت تک یا اہل شریعت تک ہی نہیں رہا یہ شخص اس کی نگاہ تھی کہ طریق یا تصوف یا پیری مرید اس سے زیادہ گلگ ہوں گنے والی ہے ادھر بھی اس کی نگاہ گئی ہے ایک نظم ہے بالے جبریل ہی میں عنوان ہے اس کا باغی مرید بلاخر ایک دن تو پھر باغی ہوتا ہی ہے نا انسان ایک باغی مرید میں ہے کہ ہم کو مجسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن شہری ہو دہاتی ہو مسلمان ہے سادہ مانند بودان پجھتے ہیں کعبے کے برحمن نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن ان کے متعلق آگئے یہ کیفیت ہو رہی ہو ہی جو تھا کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقی ہو میر و پی ایک ایک کو لیا ہے اقبال ہاں میں نا خوش و بیدار ہوں مرمک کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو میں نے ارز کیا ہے کہ اقبال کی نگاہ تھی کہ انسانیت کے رگ خون کو چوسنے والی کون کون سی بلائے اس نے دوسری جگہ کہا ہے چار مرگ اندر پی این دیر میر یہ جو سخت جان واقعہ ہوا ہے مسلمان چار موتیں اس کے اوپر مسلط چلی آ رہی ہیں سود خار و والی ملا و پی دیر میر بہت سخت جان واقعہ ہوا ہے کہ اس کے باوجود ابھی تک زندہ ہے اور دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے مسلمان سے باقی نہ رہی تیری وہ آئین زمیری اے کشتہ سلطانی ملائی و پیری شکر کے مطلق اقبال نے بڑی تشریف سے لکھا ہے الارض للہ ایک انوان ہے مال جبریل ہی میں جس میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے زمین خود جو ہے وہ کسی کی مقلوب نہیں بندوں میں کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے یہ اسی طرح سے ملی ہے خدا کی طرف سے اس میں رزق کے زخائر موجود ہیں اب وہ زخائر جو ہیں پیدا کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انسان صرف حل چلاتا ہے میند کرتا ہے بادل سے بارش برستی ہے سورہ سے زمین سے نمی ملتی ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں قرآن کریم کی ایک صورت میں یہ سارا کچھ بتانے کے بعد کہا گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اے زمین سے یہ کچھ حاصل کرنے والوں تم سوچو کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے زمین ہماری سورج ہمارا ہوایں ہماری بارش ہماری ہوا ہماری یہ سارا کچھ ہمارا تم صرف ایک منت کرتے ہو فصل ہوگی ہے کہا کہ آؤ ایمانداری دیانتداری سے دیکھ لیں کہ تمہارا کتنا حصہ ہے ہمارا انصاف کے طرازوں سے طول کے تم خود فیصلہ کر لو کہ ہمارا کتنا ہے وہ تو نوی فیصد ہی اس کا ہوا کہا کہ ہمارا ہمیں دے دو تم اپنا لے دو نہ تم پہ ظلم ہو نہ ہم پہ ظلم ہو قرآن کے انداز ہیں عزیز نمان کہا کہ علمیہ سے کس ہے آپ تو کہیں سامنے آتے ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں آپ کو آپ کا حصہ دیکھ اس طرح سے دیکھ کہا دیں مطان للمقوین کہا بھوکوں کو دے دو ہم تک بہن جائے گا اقبال کہتا ہے اس سے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش آئے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھ لائی ہے خوئے انقلاب دے خدا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں میری نہیں یہ خدا کی زمین ہے ساری الارض للہ اس کی نگائز بھی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ہمارے صدر اول میں نظام خدا وندی قائم ہوا اس میں ان بلاوں میں سے کوئی بلا باقی نہیں رہی زمین کی بٹائی یا پھٹے پہ دینے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ ربا کا کاروبار ہے جو تم لو کرتے ہو چھوڑو اسے بٹائی کو آپ نے ربا یا سود ختم کر دی دوسروں کے تجارت کے اندر کچھ روپیہ ملا دینا اور اس کے منافع میں سے کچھ حاصل کر لینا قرآن کریم نے خود یہ کہ یہ ربا کی بہترین قسم ہے بلکل جائز نہیں ہے اور وہ جو دنگ دستی کا نجی معاملے میں سود ہوتا ہے اس کا تو پوچھو ہی نہیں قرآن کریم نے ربا یا میں سود پھر بار بار کہتا ہوں غلط ترجمے ہیں یہ سارے غلط ہی نہیں ہیں سازش ہے ادھر سے روخ ادھر بھیر لیں قرآن کریم نے ربا کے متعلق یہ تو کہا ہے کہ حرام ہے چلی یہ حرام تو کچھ اور چیزیں بھی کہیں ہیں کہا یہ ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ ہوگے تو خدا و رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف یہ کسی جرم کے متعلق نے قرآن میں آیا یہ اعلان جنگ تو بغاوت ہوتی باغی کے خلاف ہوتا ہے تو نظام جو ہے یہ بغاوت ہے قرآن کے نظام کے خلاف خلاف رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کیوں یہ اعلان جنگ کیوں بغاوت ہے ایک قرآن کا نظام ہے اس کے بالکل رغم اس کے خلاف دوسرا نظام ہے جیسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں تو ایک مملکت کے اندر یہ دوسرا نظام قائم کرنا بغاوت نہیں تو اور کیا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ اگر یہ نہ کروگے تو یہ بغاوت ہے یاد رکھو صدر اول کے مذہبی پیشوائیت کا نظام آیا مہراب و ممبر کے اوپر سے یہ عواض ہیں نظام سرمایہ داری آیا زمین پہ ذاتی ملگیت آئی یہ سارا کچھ ہوا اب رباد اگر آئے تو وہ تو قرآن نے بار بار لکھا ہے کہ حرام بھی ہے بغاوت بھی ہے کیا کریں مشکل ہو گئی یا اللہ دیو داس کا نام عبد الرمان رکھ دیا کہہ لگے مسلمان ہو گیا کہا مزاریت ہے اچھا جی کہا یہ جو تجارت کرتے ہیں کچھ لوگ ان میں ہم روپیہ اپنا لگا دیتی ہیں تو وہ روپیہ جو ہے وہ تو ربا ہے کہنے کہ مزاریت ہے مشارکت ہے نبا نہیں سن سن نہیں ہے عبد الرمان ہے آپ کیا سن رہے ہیں یہ آپ کی شریعت منی اور یہ شریعت آپ کی وہ مملکت رہی نہ سلطنت رہی نہ حکومت رہی وہ تو چلی گئی اور یہ شریعت آپ تک چلی آ رہی ہے مزاریت حلال و طیب مزاریت مشارکت اور مزاریت یہی چیز ہوتی حلال و طیب ربا حرام وہ جو نجی طور پر کچھ ادھر سے لین دین ہے ذرا طبق فرمائیے میں اس کے متعلق ارز کروں گا اس کے لئے کیا کیا وہ بڑی مشکل آگئی وہ تو سام کے موہ میں چھپکلی آگئی نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے میں بتاتا ہوں اس کا کیا حل یہ ہے نظام کلی سرمایہ داری کا مزاریت کا مزاریت کا مشارکت کا یہ ساری چیز ہیں یہ چلی آ رہی ہے آپ کے ہاں یہ جو فقہ کے قوانین جو کہا گیا ہے وہ اس لئے ہے کہ اس میں یہ سب چیز ہیں حلال و طیب ہیں اس دور میں ایک نئی چیز آئی بینکوں میں روپیہ جمع کر کے اس کا انٹریسٹ اب یہ بس بڑے زور سے چھلی جائی کہ یہ حلال ہے یا آرام ہے سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ ربا ہے تو آرام ہے وہ تو انہوں نے ربا کا لفظ ہی چھوڑ دیا ربا کی بجائے عام جائز ہے یا نجائز کہا کہ یہ سود نہیں ہے منافع ہے جی منافع حلال ہے بینک انٹریسٹ کے مطلق بات سے بڑے دلچسپ ہوتی انگریزی میں دو چیز ہے ایک یوزری کہلاتی ہے ایک انٹریسٹ کہلاتا ہے یوزری ہوتی ہے زیادہ شہرہ اس میں ہوتی ہے کچھ زیادہ نوش کھوٹ ہوتی ہے اوپر اوپر سے بال نہیں کاٹے جاتے تند کیتی جان دی ہے انٹریسٹ ہوتا ہے زیادہ کام ہوتا بات ساری یہ چلتی ہے اتنی تھی موٹی کتاب ہیں کہ بینک کا منافع یہ یوزری نہیں ہے یہ انٹریسٹ ہے بینک یہ بینک کھاں سے دیتا ہے جو روپیہ وہاں جمع کیا جاتا ہے وہ ان کی تجوری میں جا کے بچے تو دیتا نہیں کہ اس میں سے کچھ بچے آپ رکھ لیتے کچھ آپ کو دیتے ہیں وہ آگے دیتے ہیں کرزے کی اوپر کاروبار کرنے والوں کو ان سے سود لیتے ہیں وہ جتنا لیتے ہیں اس میں سے یہ آرت ہی اپنا کچھ نکال لیتا ہے باقی ان کو دے دیتا ہے یعنی وہ 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 سے ان کو نہیں ملتا ہے اس تسللس کے سیلیے سے ملتا ہے یہ حلال ہوتا ہے یہ بہتر انٹریسٹ ریبان کی ہر شکل حلال آپ جاتا ہے اس کو زکاة کہا جاتا ہے یہ جو دور دیا جاتا ہے نا کہ فقہ کے قوانین رائج ہونے چاہیے یہاں وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ فقہ کے قوانین میں یہ سب چیزیں جائز ہیں قرآن تو اس میں آتا ہی نہیں جتنا بھی کسی شخص کو بغیار محنت کیے ہوئے صرف روپیہ پہ ملے گا میں نے ارز کیا کہ وہ روپیہ نہیں بچے دیتا وہ کہاں سے ملتا ہے کوئی محنت کرتا ہے نا پیدا بار تو محنت کے نتیجے میں ہوتی ہے کوئی شکل ہو اس کی زمین پہ ہو وہ آپ کے ہاں کی ملوں پہ کارخانوں کے اندر ہو مزدور کرے اسی سے تعدہ ہوتا ہے اسی کو آپ انٹریس کہہ لیجئے بینک کے ذریعے لے لیجئے براہ راست لے لیجئے وہ وہی کا وہی ہے یہ سارا کچھ جائز ہے اکبال نے ربا کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہے کہ وقت ہوتا تو شاید دو چار درستوں میں وہ ختم کھ سکتا اس کی نگاہ تھی ان چیزوں کے اوپر ایک ایک شک اس نے لیا ان میں سے کارخانوں کے متعلق تو اس کا یہ مشہور شہر ہے کہ کارخان نے کہا مالک مرد کے نا کردہ کار خوب لکھتا کارخانے کا ہے مالک مرد کے نا کردہ کار عیش کا کتلہ ہے محنت ہے اسے ناساز گار حکم حق ہے لیسا لیل انسان اللہ ما سہا خدا کا حکم یہ ہے کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ تھا مزاریت نہیں ہے مزاربت نہیں ہے بینک کا انٹریس نہیں ہے سیدھا کردہ دیا ہے اس سے اوپر کچھ لینا تو یہ تو فقہ ہے اس کا بھی حل اس میں مولی ہوتا ہے ایک مفتی صاحب ہے محمد ابو سہید غلام سرور قادری ہماری یہ جو مین مارکٹ کی مسجد بڑی ہے اس کے مخطیب ہیں انہوں نے یہ قداب لکھی ہے معاشیات نظام مصطفی اللہ اس میں پہلے انہوں نے کتنے ہی سو سفے سود یا رباد کی خلاف لکھے ہیں مخالفت میں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ سب کچھ اس کے بعد آخری چپٹر میں لکھا ہے کہ یہ کچھ پڑھنے کے بعد آپ کا دل دہل گیا ہوگا کہ صاحب یہ تو صورت ہی ایسی ہے کہ یہ تو بلکل حرام ہے اس کا ایک لکمہ بھی حرام ہے کہ اتنی جلدی نہ فیصلہ کر لو ہم بتاتے ہیں کہ خنزیر بسم اللہ پر کے تدبیر پر کہ ہم آپ کو ہو جرم بھی نہ ہو گناہ بھی نہ ہو بلکہ سواب ہو وہ تدبیریں جو ہیں وہ دیکھنے کی ہیں وقت نہیں میں زیادہ آپ کو ایک تدبیر ایک شخص کسی کو دس روپے قرض دیکھا لرا ذہن میں نقشہ خود ذہن میں اپنے نماتے چلے جائیے گا دس روپے قرض دے اور گناہ سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ قرض دینے والا قرض لینے والے کی کوئی چیز دس روپے میں نقد خرید کریں دس روپے سود نہیں اس کو قرض نہیں دی اس کو دیا اس کی کوئی چیز خرید لی اور اس چیز کو اس قرض لینے والے کے ہاتھ مدت معینہ کے لیے بارہ روپے میں ادھار بھی ہاں ذرا غور کے بعد ہنسی آئے گی تدبیر ہے جناس اس میں ایک پیت جو ہے نا لطف کیا ہوا جو فورم سمجھ میں آ جائے دس روپے میں ایک چیز اس کی نقد خرید دی دس روپے دی چیز دی وہی چیز اس کو بارہ روپے میں ادھار بھی دی کچھ لیا نہیں اس وقت کہا چھے مینے کے بعد یہ ادھار دے دیں مجھ کو واپس چیز اس کے پاس پہنچ گئی ہے چھے مینے کے بعد وہ بارہ روپے دے دے گا اس نے دس دی تھے بارہ لے لی کہا کہ کئی تدبیریں اس قسم کی اس میں بیان ہوئی میں نے تو ایک بتائی زیادہ نہیں بتاتا کہ میں بھی شامل نہ ہو جوں انہیں کے اندر جو آپ شروع کرنے جا کر آخر میں لکھتے ہیں جہاں خون کے آنصور ہونے کو جی چاہتا ہے کہ امام ابو یوسف یہ ہیں فقہ کے سب سے بڑے امام امام ابو امام یوسف ایسے کاروبار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا ثواب اس لئے ملے گا کہ اسے سود جیسے حرام سے بچنے کے لئے اختیار کیا گیا ہے امام یوسف فقہ حنفی کے سب سے پہلے امام یہ ان کا ارشاد ہے اور صاحب کتاب یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر سود ایسی لانت میں مبتلا ہیں بارش کی چھیتے آگئے اقبال کے متعلق میں نے ارز کیا کہ ان کی تو ساری عمر اس جہاد میں گزر گئی کہ نظام سرمایہ داری اور شخصیت پرستی قائد اعظم نے بھی اس میں کچھ قصر نہیں چھوڑی تھی ان کا وہ مشہور وارننگ جو انہوں نے دی تھی سرمایہ داروں اور ذمہ داروں کو وہ حضرت 1943 کے مسلم لیگ کے سیشن واقعہ ڈیلی میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مقام پر ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے امادہ ہی نہیں ہوتا عوام کے گھرے پسینے کی کمائی پر رنگ رلی مناتے ہیں عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پہ میں سرائط کر چکا ہے میں اکثر دے ہاتھ میں گیا ہوں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی کیا اسی کا نام تعذیب ہے کیا یہی پاکستان کا مقصد باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے یہ تھی مطالبہ پاکستان کے بنیادیں اقبال اور قائد عظم کے ہی شادات کو ہم اس بات حرف سندر لیں گے لیکن دوسری طرف یہ قوتیں بھی خاموش نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس میں کمیونیزم کا ظلاب اٹھا ہے تو وہ در حقیقت ایک اعلان اور چیلنج تھا نظام سرمایہ داری کے خلاف اور نظام سرمایہ داری میں آج یہ ٹھیک ہے یورپ کی قومیں بھی ساری سرمایہ دارانہ نظام کی پرستار تھی لیکن سب سے بڑی بڑا خطرہ امریکہ کو تھا رشیہ سے کہ اگر وہ اپنے اس نظام کے سہارے کہہ لیجئے یا واقعی اس کی بدولت مسلمان ممالک کے ساتھ اس کے روابط قائم ہو گئے تو پھر ان نظام سرمایہ داری کی حامل مملکتوں کو کوئی مقام نہیں رہے گا باقی یہ ایک بڑی سیاسی چیز تھی اس زمانے کی اب دیکھئے کہ یہ لوگ کس قدر گہری سوچ میں جاتے کس قسم کی تدویر سوچ بے دینوں کے خلاف متحدہ مہاد بنائیں اپنے آپ میں کہ یہاں پاکستان یا ہندوستان میں سے کس نے لبیق کہا تھا اس کے اوپر حضی دون امان آپ کو یاد ہوگا کہ میں عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا کرتا میں قرآن کا طالب علم ہی ہوں اسی کی روشنی میں ہر جیس کو پرکہ کرتا ہوں یہ جب آواز وہاں پاکستان نے بھی کچھ رخ رکھا کہ امریکہ کے ساتھ ربابت ہمارے قائم ہونے چاہیے لیکن اس سے آگے بڑھ کے مولانا ابو الالہ مادودی مرہوم انہوں نے اسی زمانے میں انیس سو پچھپن میں تقریریں کی تھی کراچی میں بھی لاہور میں بھی اور کہا یہ تھا یہ ان کی چھپیوی تقریریں کہا یہ تھا کہ اگر یہ امریکن بلوک فیل واقعہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلوک کے حکمرانوں سے ساتھ بات کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کونسی را اختیار کرنی چاہیے عوام کا تعاون تو انہی حضرات کے وساطت سے ہو سکتا تھا نا اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو آپ کو عوام کا تعاون حاصل کرنا چاہیے یہ جواب تھا یہاں سے جو گیا میں اس کے بعد عمل تشریح میں نہیں جاتا کہ یہ جو پھر ہمارا پاکستان کا پورا دامن بند گیا سرمایہ دار ممالک کے ساتھ یہ تھی وہ چیز جو یہاں سے آئی اس کے بعد سوال بیدا ہوا کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے محدودی مرہوم نے اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین اس کے اندر واضح سے دکھا سارا جتنا سرمایہ داران نظام ہے اس تمام کو اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا اسلام نے کسی نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شریع حقوق واجبات ادا کیے جاتے رہیں وہ ڈھائی پرسنٹ یو بینک سے لیا جاتا ہے بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی روپیہ پیسہ جانور استعمالی اشیاء مکانات سواری غرض کسی تیز کے معاملے میں بھی قانون ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں پھر آخر تنہا ذری جائدات میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں شریعت کا ملان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے یا انتفاع کے مواقع سرب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لئے بیکار کر دیا جائے یہ چیز اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے اس سے آگے بہت نہ جی چاہے جمع کر لیا جائے اس سے جو کچھ آئے گا وہ اس کا منافع ہو بینک کے سود کے مطلق جب یہ بات چلی تھی تو میں نے ارز کیا کہ وہ سیدھا سود ہے ربا ہے انہوں نے محدودی مرہوم نے کہا تھا کہ روپیہ جمع کرنے والوں کو سود دینے کے بجائے بینک ایسے منصوبے تیار کریں گے جن کے منافع میں روپیہ جمع کرنے والے بڑاکبر کی حق دار ہوں گے اس لئے یہ اسلامی ہے اور اس وقت جس وسیع پیمانے کیوں پر عالم گیر ہے سیس سے یہ نظام ہمارے جاری ہے ہم سب کے سامنے ہیں یہ سب پوچھ ہے میں قرآنی نقطہ نظام سے بات کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں اقبال کو پیش کر رہا ہوں اقبال نے ان تمام گوشوں کے اوپر نگات ہو رہا قرآن کا معاشی نظام پیش کی ہے اس نے جیسا میں نے کیا ہے زمانے کے تقاضوں سے جو انقلاب آرہا تھا اس وقت دنیا کی معاشیات میں بڑی حد تک سرمایہ دار مبالک ہوئی رفاہی مملکت ویل فیر سٹیک تک آ چکے ہوئے ہیں ان کے ہاں یہ باسیں ہیں کہ اگر سعود کے بغیر کام نہیں چلتا تو زیرو ریٹ کا آپ دیکھئے کہ یہ ساری چیزیں مزاریت مزاربت مشارکت بینک کا انٹریس یہ ساری چیزیں اسلامی قرار دی گئی ہیں اقبال نے زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے پرانی سیاست گری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا لیکن اس کے بعد جب اس جنگل میں ناچنے والے مول کی نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی ہے تو سارے رنگین پر سمٹ کر رہ گئی مسلمان کو جب دیکھا اقبال نے کہ زمانے کے تقادے تو یہ ہے اور مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مڑے لمبے لمبے بات گیتا ہے اللہ ایک ہے سب مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بطان عجم کے بجاری تمام کہا کہ حقیقت خلافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راق کا ڈھیر ہے ان قوموں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی منفط تو کامل تم دیکھ رہی ہیں یہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے یہاں تو فیصلے ہوتے ہیں کہ ہزار برس پیشتر کے قانون سازوں نے جو انسان تھے ہمارے آپ کی طرح ان کو خدائی سند حاصل نہیں تھی ان کے اس دور کے جو فیصلے جتے بھی ہیں سنمایہ داری کے مسلم وہ سارے کے سارے اسلامی شریعت کے جو سے یہاں فائز کیے جاتے ہیں اسی لئے اقبال کی ایک نظم ہے آخری کتاب ان کی ہے ارمغان حجاز میں کئی درسوں میں اس نظم کا حوالہ دے چکا ہوں ابلیس کی مجلس شورا خدا آپ کو فرست دے اور ذوق ہو تو اس نظم کو ضرور گہری نظر سے پڑھئے عجیب و غریب تفسر کیا ہے تنقید کیا ہے اقبال نے دور حاضرہ کے تمام مختلف اہم شعبوں کے اوپر اس میں ابلیس کے مشیر تو مختلف مملکتوں مختلف نظاموں کی بات کرتے ابلیس خود مسلمانوں کی بات کرتا ہے وہ مشیر اس کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس قوم سے ڈر لگتا ہے اگر قرآن کہیں ان کے سامنے آگیا تو پھر ہم باقی نہیں رہ ساکتے اس نے کہا فگر نہ کرو میں جانتا ہوں کہا اس نے کہ یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے ابلیس اور اس کے مشیروں کی صحیح کامت یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ہے تواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بین عام اور ان کو اتمنان دلایا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی کہا اس لئے ہمیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تار کر دو مزاج خان کا ہی میں اس پھر سب خیر یہ کچھ کہتا ہوا وہ یہاں سے چھل جائے عزیز آن من قرآن کی یہی آواز ہے جسے یہ خاک سار بھی اس لاہور میں گزشتہ پتیس سال سے اور ویسے پچاس سال سے پکارتا چلا جا رہا ہوں پکارتا چلا جا رہا اقبال نے یہ کہا تھا پاکستان کا تصور دیتے ہوئے کہ مسلمان ہونے کی اسیت سے انگریزوں کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فریضہ ہے لیکن اس آزادی سے یہ مطلب نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں بلکہ ہمارا اولی مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے اس لئے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی حصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا چہمانی دارت اس کے نظیق آزادی سے